السلام علیکم دوستو پاکستان کھلاڑیوں پر تنقید کے نشتر چلانے والے سابق بھاگدی فاسٹ بولر عرفان پتھان نے کومی ٹیم کو وولڈ کپ کے لیے تاپ فور ٹیموں سے باہر نکال دیا سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر ایکس پر کومی کرکٹرز اور شاہیین کرکٹ پر ترقیم کرنے والے عرفان پتھان نے اپنے چار سیمی فائنلسٹ ٹیموں کا نام بتا دیا انہوں نے بھارت جنوبی افریقہ آسٹریلیا اور دفائی چیمپئن انگلینڈ کو اپنی فیورٹ ٹیم میں شامل کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بھارتی ٹیم یونٹ میں فیورٹ کے طور پر کھیلتی ہوئی دکھائی دے گی ٹیم میں تجربہ کار اور سینئر کھلاڑیوں کی موجودگی اور ہوم ایڈوانٹیج سمیت مضبوط بیٹنگ بولین لائن کے ساتھ بھارت ٹاٹ ٹیم ہے اور وہ انشاءاللہ فائنل کھیلے گی پاکستان کو چار سمی فائنلس ٹیموں میں شامل کنا کرنے پر آپ ارفان پتھان کے بارے میں کیا کہیں گے سابق آل راؤنڈر نے جنوبی افریقہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایوپورٹیز کی آئی سی سی تونامیٹس میں شاندار کارگردگی پیش کرنے کی تاریخ ہے اور ان کی حالیہ کارگردگی بہت شاندار رہی ہے انہوں نے کہا کہ وائٹ بال کرکٹ فارمیٹ میں انگلینڈ اپنے جاریانہ اور بے خوف انداز کے لیے جانا جاتا ہے ان کی بیٹنگ اور بولنگ لائن بہت زبردست ہے جو نے ٹورنمنٹ میں ٹا فور میں شامل کرتی ہے اسٹریلیا کے حوالے سے سابق فاسٹ بولر کا کہنا تھا کہ کینگ روز کی آئی سی سی یونٹس میں تاریخ کسی سے چھپی نہیں ہے ان کے پاس تجربہ کا ٹیم اور شاندار آل راؤنڈر موجود ہیں جو کسی بھی وقت گیم کا نقشہ بدل سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو مسان دیئے ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا سابق بھارتی کرکٹرز نے یونٹ میں پاکستانی ٹیم کو شیک اپ میں ناکست کارگردگی کے بعد ٹا فور میں جگہ نہ دی اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا